بے شک ہزتے حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا یاد رکھو یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو پچھانی کے لیے حضرتِ حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی جیسے یہ رافضی شیعے بیان کر رہے ہیں نمازی نہیں پڑھتے تھے وہ ایمی رکھتا تھا وہ بے دین تھا وہ شراب پیتا تھا وہ ذرہ کرتا تھا یہ ظلیل متحقی اولاد ان سب کو پتا ہے یہ سب باتیں یہ چانتے ہیں کہ کیا کیا جاتا تھا کہ سب الزام آتا ہے کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے تو میری اس بارے میں جو رائے ہیں اور اس سخارے کے بعد رائے ہیں کہ ہمیں محتاط انداد میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے ہیں وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کب اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گی خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے عورتیں زیادہ تھیں ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کرولات جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یہ نیری رنگ امیزی ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفر پہ جا رہے تھے ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والدے گرامی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں اسی راستے بھی ہو جا رہے تھے راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں بیوی بچے ساتھ ہیں اکیلے ہیں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور انظام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے ہیں دریائے فراغ کے کنارے حسین ابن علی ستر سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مظلومانہ شہید کر دیے جائیں نبی الاسلام کی اولاد اور آپ کی وفات کو صرف پچاس سال گزریں اور وہ شخص جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے تو اگر حضرت عمر فراغ کے کنارے کتہ مرنے کا رسپونسبل ہیں تو یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر یہی واقعہ ہوا ہے نا حسین ابن علی کی شہادت تو وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے اسی فراغ کے کنارے اور یہ میں مفتی صاحب سے بوجھوں گا کہ اہل سنت کے اہمہ کا یہی عقید ہے یہ تو سعودیہ ایران کی ٹیسل کے بعد یزید کے طرف دار پیدا ہوئے ہیں پہلے تو کوئی نہیں نا یہ کہاں سے آپ امت میں عقیدہ جو ہے وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور آپ ہم دردیاں کر رہے ہیں آکے اس کے ساتھ تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے جزید بینیفیشریہ سسٹم کا کوفے کا گورنر تھا نومان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے سب سے پہلا اس نے ڈسین کیا کہ نومان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے اٹھا دیا یہی سے اس کی دونمری شروع ہو گئی ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کو اتنے بھیجا عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا جائے استقلی اللہ کی لانت ہو تمام فرشتوں کی لانت ہو تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے پہلک کیا یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل امریکہ مطابق جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے دار اسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیئے اس میں سے لیکن سعودیہ کا جو مقبہ تو شامل ہے اس میں موجود ہے دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپاو ہے اس میں موجود ہے اور اہل عدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے عدیث کی کتابوں کی سننا ڈاٹ کام اس میں موجود ہے اسلام 363 میں موجود ہے اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے اردو میں مولمی نے رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا ہوئے تحریف یہ ہے تحریف حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن بالک واس کھڑے تھے تڑب اٹھے انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی کا تو یہ ان لوگ کا اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لئے گیا تھا وہ کہتے ہیں جزید کو پتہ نہیں چلا اس نے خود ڈسین کیا اچھا نہیں مال لیا تو جب وہ یہ خود اس نے ڈسین کیا اس کے بعد جزید نے پھر یقین انہوں نے اس سے عبید اللہ ابنہ زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا کوئی زیادہ روایت ہی لے آئے